السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم فیزکس 9 کلاس گرویٹیشن کے ایکسرسائز کے کونسپچول قویسٹن آنسرز کریں گے قویسٹن نمبر 1 ہے کہ نیوٹن سلاف گرویٹیشن کہتا ہے کہ کوئی سے بھی دو اوبجیکٹس ہیں تو گرویٹیشنل فورس وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بتائیں کمرے میں پڑی ہوئی جو دو چیئرز ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ ہوں نہیں کرتی تو اس کا بہت ہی آسان اور سمپل سا آنسر ہے کہ گرویٹیشنل فورس جو ان دو چیئرز کے درمیان ہے اور وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہیں وہ جو ویلیو ہے فورس کی وہ بہت ہی چھوٹی ویلیو ہے اتنی چھوٹی کہ ہم اسے نگلیکٹ ہی کر دیتے ہیں قویسٹن نمبر 2 ہے کہ کیونکہ گرویٹیشنل کونسٹنٹ باڈی کی نیچر سائز یا دو اوبجیکٹس کے درمیان جو میڈیم ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کہیں پر بھی چلے جائیں اس کی ویلیو پوری دنیا میں کونسٹنٹ ہی رہے گی قویسٹن نمبر 3 ہے کہ گرویٹیشنل کونسٹنٹ کی ویلیو کو میر کرنا کیوں اتنا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ گرویٹیشنل فورس باقی فورسز کے مقابلے میں ایک بہت ہی ویک فورس ہے اور سیکنڈلی جس آپریٹر سے ہم نے اس کی ویلیو میر کرنی ہے اس کے اوپر باقی اوبجیکٹس کی وجہ سے جو گرویٹیشن فورس ایکٹ کر رہی ہے اس کو سیپریٹ کرنا بہت مشکل ہے نیکسٹ کسٹن نمبر 4 بہت ہی انٹرسٹنگ سا ہے کہ اگر ہم کسی ہیلی ایریاز یعنی مری کی طرف جائیں تو وہاں پر ہمارا ویٹ زیادہ ہوگا یا اگر ہم کسی سی لیول ایریاز یعنی کراچوی پہ آئیں تو وہاں ہمارا ویٹ زیادہ ہوگا اس کا آنسر ہے کہ سی لیول پر ہمارا ویٹ سلائٹلی سا زیادہ ہوگا ایس کمپیر ٹو دا ہیلی ایریاز کیونکہ ویٹ جو ہے وہ گریوٹی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی ہم انچائی کی طرف جاتے ہیں ویلیو آف جی کم ہوتی جاتی ہے تو ویٹ بھی کم ہوتا جائے گا اور جو میس ہے وہ کونسٹنٹ ہی رہے گا چاہے آپ سی لیول پر ہوں یا کسی پہاڑ کے اوپر اس کی ویلیو سیم ہی رہے گی ایک شخص نارت پول سے ایکویٹر کی طرف موو کر رہا ہے تو آپ بتائیں اس ٹرپ کے دوران اس کے ویٹ میں کیا چینجز آ رہے ہیں جیسے جیسے وہ شخص ایکویٹر کی طرف موو کرے گا اس کا ویٹ کم ہوتا جائے گا ایکویٹر پر اس کا وزن نارت پول کے مقابلے میں کم ہوگا لیکن یہ جو چینج آئے گا اس کے ویٹ میں وہ ویلیو بہت ہی چھوٹی ہوگی درخت پر لگا ہوا ایپل اور زمین دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن جب سیپ گرتا ہے تو وہ زمین کی طرف ہی کیوں آتا ہے زمین ایپل کی طرف کیوں نہیں جاتی کیونکہ ایپل کا محس ارث کے محس سے بہت تھوڑا ہے اور تھوڑا محس ہونے کی وجہ سے اس کی ایکسیلریشن ٹورز دا ارث زیادہ ہو جائے گی اور جب وہ ٹری سے گرے گا تو ایپل ہی ارث کی طرف جائے گا ایپل کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا نیکسٹ قویسٹن ایپل سیون جو ہے وہ نمیریکل ٹائپ ہے کہ محس اف دا مون ہنڈرڈ ٹائمز لیس ہے محس اف دا ارث کے اور جو ریڈیس ہے وہ فور ٹائمز لیس ہے تو پھر پروف کریں ویلیو آف جی ایٹ مون سکس ٹائمز وہ لیس ہے محس اف دا ارث سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محس کا ارث ہے وہ ہنڈرڈ ٹائمز آف دا مہس اف دا مون ہو جائے گا اور جو ریڈیس آف ارث ہے وہ بھی فور ٹائمز آف دا ریڈیس آف دا مون ہو جائے گا سیمپل جو ایکسلریشن دیو ٹو گرائیوٹی کا فارمولا ہے اس میں ویلیوز پوٹ کریں گے اور آفٹر سیمپلیفیکیشن ہمارا آنسر آ جائے گا کویسٹن نمبر ایٹ ہے کہ اگر ارث کا مہس اور ریڈیس ڈبل کر دیا جائے تو ویلیو آف جی پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم ایکسلریشن دیو ٹو گرائیوٹی کا فارمولا لکھیں گے اور اس میں جو ماس اور ریڈیس آف دا ارث ہے اس کی ویلیوز کو ڈبل کریں گے اور آفٹر سیمپلیفیکیشن اس کی ویلیو آ جائے گی ون بائی ٹو اگر ہم ماس اور ریڈیس آف دا ارث کو ڈبل کریں گے تو ایکسلریشن کی ویلیو ہاف ہو جائے گی کوسٹن نمبر نائن ہے کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس میں تو کوئی انجن نہیں ورک کر رہا ہوتا لائک کارز دین پھر بھی وہ کیسے ارث کے اراؤنڈ موو کرتی رہتی ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کو سرکولر پات فالو کرنے کے لیے سینٹریپیٹل فورس کی ضرورت ہوتی ہے اور سیٹلائٹ کو یہ سینٹریپیٹل فورس ارث کی گریویٹیشنل فورس سے ملتی ہے لاسٹ کوسٹن نمبر ٹین ہے کہ ایک سیٹلائٹ ہے وہ اتنی ہائٹ پر ریوالف کر رہی ہے آراؤنڈ ارث جتنا کی ریڈیس آف دا ارث ہے تو بتائیں اس کی آر بیٹل سپیڈ کیا ہوگی that means height آف دا سیٹلائٹ اور ریڈیس آف دا ارث کی ویلیو سیم ہو جائے گی then ہم آر بیٹل سپیڈ کا فارمولا لکھیں گے اور اس میں ویلیوز کو پٹ کر دیں گے یہ سیم ایز اسی چپٹر کے لاسٹ نومیریکل کی طرح ہے نومیریکل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر میں نے یہ question step by step explain کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ